پشم بنگال میں محمدہ بینر جی نے چالیس اپریل تک لوگڈاؤن بڑھا دیا ہے یہ بڑا فیستہ پشم بنگال کی سرکار کی اور سے لیا گیا ہے مہاراج میں ادھر نے چالیس اپریل تک ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی پلیز آپ دونوں ہی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک دوسرے کی مریادہ کا پورا خیال رکھیں شبدوں کا چین ٹھیک سے کریں پیچھے دیکھو پیچھے کوئی بھی نیا چہرہ یا پھر نئی اس طرح کی ارجہ نظر نہیں آتی ہے کمگریس پارٹی میں ایسے میں کیسے لڑیں گے آپ بی جے پی سے اس کو دیکھنے والوں کے لیے پہلے چسمہ اتارنا پڑے گا دیکھئے پہلے موڈی جی اور گوڈی جی کو یہ تنک کرنے نہ ہوگا اور گوڈی جی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حاصلیہ پر گوڈی جی سے کیا مطلب ہے گوڈی جی سے کیا مطلب ہے سمجھنے والے میں نہیں سمجھنے والے کوئی نہیں سمجھ رہے آپ سب بولے کیا مطلب ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے اسی لئے آپ کو مہمان کے طور پر گنایا ہے تاکہ آپ میرے گیان میں بردی کر پائیں ساری نظر آپ کی بی جے پی پر ہے یہی آپ کی سب سے بڑی دکھت ہے آپ کی بھی دکھت یہی ہے کہ بی جے پی کی نیندہ نہیں سن سکتے یہی دکھت آپ کی بھی ہے نیندہ لوگ تنٹر ہیں نیندہ ہے سب کی ہوتی رہتی ہماری بھی ہوتی ہیں ہم سننے کو تیار ہیں باد دراصل میں یہ ہے کہ ابھی آپ مدپردیشا کرناٹک گنا رہے تھے وہاں لوٹ کر کے سرکاریں نہیں بنائے گئے ہیں کیا کھلے جی آپ کو تین بجے کون ہو تھے کیا چیترہ جی کیا چیترہ جی ہم رانیتک دل ہیں ہم ستہ کے لیے ایمان دھرم نہیں بیچتے ہیں لیکن تین سیٹے پائی ہیں آپ کو گانا ہے آپ کو بتانا ہے کہ وہ سرکار ہے واہ کیا سین ہے مالک وہ دیکھو میرا سوال یہ ہے یہ مہرائیں جو مسلم سبدائے سے تعلق رکھتی ہیں زرہ ان کے بارے میں بھی سوچئے اگر ان کو نیائے ملا ہے تو میں چاہوں گی ان کے بارے میں بھی تو دو بول بولے ہوئے سی صاحب ہر مدے پر بے باق آپ رائے رکھتے ہیں مودی سرکار کو گھیرتے ہیں سب کے اوپر کڑی ٹپڑی کرتے ہیں لیکن آج اگر خوشی کا موقع ہے تو وہ خوشی دکھنی بھی تو چاہیے بلکل 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 کیا کروں میں خوشی دکھانے کے لیے بتائیے کیا ہے آپ کے پاس خوشی کا پیمانہ کیا ہے کیا مجھے اب دیش بھکتی خوشی سب آپ لوگوں سکھنا پڑے گا نہیں سر آپ بتائیے آپ وزیراعظم سے پوچھے کہ ان کی بیوی ان کے گھر میں کیوں نہیں رہ رہی ہے اس عورت کا عقا کیا ہوگا اب آپ دیکھیں اب آپ کے چہرے کا رنگ کتنا بدل جاتا ہے پوچھتے کیوں نہیں آپ اتنے ہندوستان میں اتنی عورتیں بندل یہی تو پریشانی آپ سے ہے نا آرے آپ کی پریشانی ہے کہ پدھان منتی خلاف مت بولو آپ میرے چہرے پر بولیں گے آپ کوششن کریں گے کہ مسلم محلاؤں کے غم میں شامل نہیں ہوں کس نے آپ کو کہا کہ ہم شامل نہیں ہیں کس نے کہا آپ سے کہ ہم شامل نہیں ہیں یہ غلط ہے نا میڈم آپ وہاں پر بیٹھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور جب اس کا جواب ملتا ہے آپ کو تو پریشان ہو جاتے ہیں کجب بھی جاتی ہے چترہ دی آپ غلط بات کرنا بند کیجئے چترہ دی غلط بات کرنا بند کیجئے چکی وہ ڈیبیٹ کا حصہ تھا اسیے میں نے ایسا کیا تھا یہ آپ تیہ نہیں کریں گے چترہ دی کہ میں کیا بولوں کیا نہیں بہت بولوں یہ آپ نہیں تیہ کریں گے آپ سے بحث بجے نہیں کرنے ہیں آپ بلکل غلط بول رہی ہیں آپ بائیس مد بنیے لیکن آپ جھوٹ بول رہی ہیں نیشنل ٹیلی ویزن کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں آپ آپ جیسے لوگوں سے مجھے سرٹیفکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سرٹیفکٹ کیا دے نا آپ موڈی کے لئے کام کر رہی ہیں آپ موڈی کا چینل چلا رہی ہیں یہ بلکل غلط بات ہے یہ بلکل غلط بات ہے میں بھی پروفیسر ہوں میں پڑھاتا ہوں اس لئے آپ اتنا مجھے گیان مجھے گیان نہیں دے رہی ہیں آپ گیان دے رہی ہیں آپ گیان دے رہی ہیں آپ پرشن پوچھنے کا دکار رکھئے مجھے پر چھوڑ دیجئے خلیشی میرا سوا سنا تھا کیا آپ نے اسی کا جواب دے رہا ہوں سنا تھا تب ہی جواب دے رہا ہوں اور جو دن پورے پڑے چینل کو تارگیٹ کرنا موڈی جی شروع سلے کے مدے پر بات کیجئے موڈی جی کو مدے ہی بات کرنا ہوں جواب دیجئے موڈی سے گئے جھوٹ بولنا بند کر دیں سوا سام جو جھوٹ جواب آتے سے جھوٹ ہی بوتھتے ہیں سنگیت موڈی جسوی لوگ ہیں ہمار پاس کتنے شاندار بیچار رکھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے آئے 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 زیادہ ہے بجائے اس کی کی بی جے پی کیا کر رہی ہے بی جے پی تو وہ کر رہی ہے اس کو بول بھی مل رہے ہیں آپ اپنا دیکھیں نہ کون باکتی تو سمسیاں جانتے کیا ہے بی جے پی کے جھوٹیا روپو کا جواب دوں تو آپ کے اپیچے نہیں دھو ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو یاس مائی سن ادھر کیا ادھر کیا ایسی کیا چیز ہے جو بچوں کو در آ رہی ہے ہمیں سیر کو در آ کے دیکھا تک ہو رہے ہیں کہ آپ پر ٹیسٹنگ کرتے ہیں راجستان کو پورا مہیا کرا دیا تو پھر تو اس کے لئے بھی آپ کو کندر کو سوئے دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت سپسٹ کا دیکھیں سوٹی آپ چترہ چیلی بڑی سمارٹ ہیں میرے دیکھیں سمارٹ نہیں ہے کہ اپنے شرط میرے موں میں رکھیں توبہ 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 تھانا موٹ خراب کر دیا اگر یہ سرکار گارنٹی دے دے گی کہ آندولن اگر ختم ہو جائے تو کرونا دیس سے ختم ہو جائے گا کرونا ایک بیماری ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا علاج ہسپٹل میں ہے بھارت سرکار کر کیا رہی ہے پچھلے ایک سال سے کرونا کال میں وہ کانون لے کا سکتی ہے اب اس پر کوئی اور ایلیگیشن نہیں لگا تو اب یہ ایلیگیشن لگا دو کہ کسان کورونا فلا رہے ہیں یا جو بی جے پی کے منتری ایکسپار ہوئے ہیں وہ کانونگریز اس میں آندولن میں سامل تھے آپ کے پترکار ایکسپار ہو رہے ہیں وہ آندولن میں سامل تھے ہمارے یا اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں وہ آندولن میں سامل ہیں ایک بیماری ہیں اس کا علاج تلاس کرنا چاہیے ہسپٹل بننے چاہیے ہسپٹلوں کی حالات کیا ہے آج گاموں میں سواس کی طرف آپ کسی نے ووٹ مانگیا ہے دیش میں دیش میں ووٹ کس نام پر مانگیا جا رہا ہے سواس پہ کون دھیان دے گا سرکار آج اگر آندولن چل رہے تو اس پہ یہاں آگے پرچے نکال نکال کے لیے سارے بی جے پیوالے جس دن بنگال میں چناؤ تھا اتر پردیش میں چناؤ تھا وہاں پہ بھیڑ نہیں تھی آج اس کے نام پہ آج بھیڑ ہے یہ آندولن چل رہا ہے یہ آندولن کسی صورت میں نہیں اٹھے گا یہ کان کھول کا سننا ساری سرکار یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے باتیں آپ کے اور سی کہی گئی ہیں انہاروپوں پر میں جواب دوں گی بی جے پی سے لیکن باقی مہمانوں کو بھی میں شامل کرنا چاہوں گی ابھی دوبے جی بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ابھی دوبے جی آپ کو بھی موقع مل گیا ہے کہ کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر جتنی سیاسی روٹی سیکنی ہو جتنی بندوقیں چلانی ہو چلا لی جائے منصف ہو اگر تم تو کب انصاف کروگے مجرم ہوں اگر میں تو سجا کیوں نہیں دیتے میرا کاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا چترہ ترپاٹھی جی میں آج تک کی صرف چار خبریں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں بہت ماتپورنے پورے دیش کو سننا چاہیے ہاتھ رس دنگوں کی ساجیش سو کروڑ کی فنڈنگ کا کھلا سا جانچ میں پتہ لگائے کہ سو کروڑ روپے کی فنڈنگ مورشت سنوٹ سے آئی کو بھیما کورے گاؤں میں پیدیشی فنڈنگ کا کھلا سا پچاس کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں آئے بڑی ساجیش کا کھلا سا دلی دنگوں میں سو کروڑ روپے کی ساجیش کا کھلا سا سنڈکیٹ بینک اچھے اکاؤنٹ میں سو کروڑ روپے آئے ایک تو جن خبروں کے ساتھ آپ آئے تھے یقیناً وہ خبے پکتہ ایجنسیوں سے ہی ملتی ہیں یقیناً وہ خبے پکتہ ایجنسیوں سے ہی ملتی ہیں تو شانتی سے ذرا تھوڑی دیر بیٹھئے اور سوچئے اگر ہم کریں تو کریں کیا بولیں تو بولیں کیا تو رہن دو پھر مزا آیا